بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آس وائرنگ ٹپس آج ہمارے پاس ایک چائنا بورڈ موجود ہے جس میں ہمارے پاس دو آن اپ سوچ اور ایک ساکٹ ہے ہم آن اپ سوچ کی مدد سے دو لائٹس کو آن کریں گے اور ایک ساکٹ کو ڈائریکٹ سپلائی دیں گے اس کو بغیر کسی آن اپ سوچ کے چلائیں گے ساکٹ کو اچھا تو سب سے پہلے ہم آن اپ سوچ کے جو کامن پوائنٹس ہیں ان کے سکرو کو کھول لیں گے اور ان میں ایک وائر جس پر سے سلوشن اترا ہو سلوشن جس پر سے اترا ہو اس کو لگا دیں گے اور ان کے سکرو کو اچھی طرح بند کر دیں گے ان کے سکرو کو اچھی طرح بند کرنے کے پاس اسی وائر کا جو کامن پوائنٹس میں ہم نے لگائی ہے اس کا دوسرا انٹ جو ہے وہ ساکٹ کے کسی بھی ایک پوائنٹ میں ہم لگا جیں گے ساکٹ کا کسی بھی ایک پوائنٹ دونوں پوائنٹ میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ اس کا سکرو کھول دیں گے اور اس کو مبائر کا دوسرا انڈ جو ہے وہ ساکٹ کے کسی بھی ایک پوائنٹ میں لگا کر سکرو کو اچھی طرح بند کریں اور سکرو کو اچھی طرح بند کر دینے تو سپارکنگ ہوتی رہے گی آپ سکرو کو اچھی طرح بند کریں ٹیسٹر کے مدد سے ساپری سکرو اچھی طرح بند کریں ہاں جی گائز حصہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو دو بلیک وائر ہے یہ ہمارے پاس نیوٹل ہے اور وہ جو بلو وان ہے وہ ہمارے پاس پیس ہے اور یہ جو دوسری بلیک وان ہے وہ ہمارے پاس ایک لائٹ کی وائر ہے نیوٹل ہم نے ڈائریکٹ اوپر ہی لکھا دیا ہے اور وائر کا جو پوائنٹ ہے وہ دوسرا جو پیس والا پوائنٹ ہے وہ نیچے لے آئے ہیں ہمارے پوائنٹ کی طرف دے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو نیوٹل باہر ہے وہ ساکٹ کے کسی دوسرا پوائنٹ جو ہرلی پوائنٹ بچا تھا اوپر میں لکھا دیں گے ساکٹ کو ایک پوائنٹ کو ہم نے ڈائریکٹ فیس دینا ہے اور دوسرے پوائنٹ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ نیوٹل لکھا دینا ہے ایسا کرنے کے بعد اب ہم جو دوسرا فیس والا پوائنٹ ہے اس کو کامن پوائنٹ میں لکھا دیں گے جو شارٹ کے کامن پوائنٹ سے آن اک سوچ کے پر میں لکھا دیں گے اور جو وائر ہمارے پاس لائٹ کی طرف سے آ رہی ہے لائٹ کی وائر جو ہے اس کو ہم آن اک سوچ کے اوپر والے پوائنٹ میں لکھا دیں گے لائٹ کی وائر کو آن اک سوچ میں لگانے کے بعد سارے کے سارے سکرو اچھی طرح چیک کریں اس طرح آپ گھر پر ٹو پوائنٹ اور ایک ساکٹ والی شیٹ تیار کریں